پانے کو اور ستے کو ہے اس کے وسیلہ سے آپ نہ صرف برکت پائیں بلکہ میرے بیٹیوں بیٹیوں جو سکول اور کالوجز میں پڑھتے ہیں آپ اس کو بہت سے لوگوں پر پہنچانے کا وسیلہ چاہے ہیں پاسپان تو پہلے ہی بڑی دیانداری اور بڑی دلیری کے ساتھ اپنے حصے کی خدمت کا کام سرانجام دے رہے ہیں آج یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ اس بات کو اس کی جو سینسٹائزیشن ہے اس کو امنیز ختم کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں شادی جو ہے وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جس میں ضروری نہیں کہ دونوں افراد وہ ایک ہی مذہب سے تعلق کرتے ہیں لیکن میرے عزیزوں ہم بائید مکدس میں یہ دیکھتے ہیں کہ خدا خدا نے جب آدم کو بنایا اور اس نے سوچا سب کچھ بنا کر خدا خدا نے یہ فرمایا کہ اچھا ہے لیکن سب کچھ بنانے کے بعد جب اس نے آدم کو بنایا تو ایک بات کے لیے اس نے کہا اچھا نہیں وہ کیا تھا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں اور پھر خدا خدا نے جب آدم کے لیے سوچا کہ آدم اکیلا نہ رہے اس نے کہا میں اس کے لیے اس کی مانت ایک مدددار بنا ہوں گا اس میں میں سمجھنا ہوں کہ اس ایک جملے میں پورا جو ہم آج خواتین کی امپاورمنٹ کا سلوگن یا نعرہ شروع تھے ہیں وہ صرف اس ایک لفعے کی جملے میں ایک آیت میں اس کو اکامولیٹ کر دیا گیا ہے یعنی وہ اپنی جسمانی ساتھ اور اپنے جو خد و خال ہیں اپنی جو صرف ہے اس میں وہ آدم کی مانت ہے خدا خدا نے عورت کو برابر بنایا اس نے کہا میں آدم کے لیے اس کی مانت ہے وہ اپنی ساتھ کا اپنی قسامت اپنے خد و خال کے لحاظ سے ان کو پنکھا لگانے میں کوئی بات نہیں آپ ادھر توجہ دیں اس نے کیا کہا کہ میں آدم کے لیے اس کی مانت وہ خد و خال اور جسمانی لحاظ سے آدم کے جیسی ہے لیکن جو اس کا آفس ہے جو اس کی حیثیت ہے جو اس کو خدمت دی گئی جو اس کے لیے گناہ وقت پیان دیا وہ مددگار کا ہے تو میں یہ سمجھ کہوں کہ آج ہمیں اس بات کو پہلی بات میرے بیٹے اور بیٹیوں یا رکھنا ہے کہ عورت مرد کے مانت ہے اس کے جسمانی لحاظ سے روحانی لحاظ سے برابر ہے لیکن جب اس کی زمداریوں کی باردہ تو زمداری کے لحاظ سے وہ آدم کی مددگار ہے اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا و خدا نے انہیں کہا کہ جاؤ زمین کو محمود و محکم کرو اور خدا و نے ان کو اولاد بخشی بہت سی مثالیں بیٹا سکتی ہیں میں صرف دو زندگیاں آپ کے سامنے رکھیں پہلی بات آج جب ہم اس موضوع پر غور کرتے ہیں کہ نوجوانوں کی غیر اقوام میں شادی مسیحیت اس بات کی قطن اجازت نہیں دیتی نہ ہی بائی و مقدس اس بات کی اجازت دیتی ہے کاس طور پر نئے اہدرامہ میں جب ہم کنیسیاری نظام کو دیکھتے ہیں اور جو کنیسیاری قرضے عمل ہے پسٹنس کے لیے مسیحوں کے لیے اس میں بلکل اس کی مجائش نہیں ہے کلام امکدس ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ نہ ہم وہاں جنبے نازم ہیں آج جب ہم اس موضوع کی طرف دیکھتے ہیں تو زیادہ تر خواتین ہیں زیادہ تر لڑکیاں ہیں بیڑیاں ہیں جو گیر قوم میں شادی کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر اپنے خاندان کو چھوڑ کر وہ چلی جاتی ہے زیادہ دادان ان کی اگر کے لیے ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں نام کے لیے کہنا چاہوں گا جب ہم افتا جنادی کے بیڑی کے مطلب تک سوات کیا پڑھتے ہیں ابھی کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ وقت پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے پاہ ابن عمر فشی صاحب ہم زیادہ قائم ان کو دینا چاہتے ہیں اس لئے میں حوالہ پڑھ گئے اور اس سے لگی دیل سے نہیں جاؤں گا ہم سب خاتمین ہیں ہم سب مسیح اماندار ہیں ہم اس واقعہ سے واقعہ ہیں اس نے مدت پانی کہ اگر خداون مجھے فتح مدتی دے تو جنب آپ واپس رہوں گا جو پہلے نکل کر میرے گھر سے میرا اسپکبال کرے گا نہ اسے کیا کروں گا خداون کی راہ میں قربان کر دوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ افتح جو ہے یہ زبردہ سرما ہے اور اس کی ایک ہی بیٹی ہے ایک ہی بیٹی ہے اور جب وہ واپس پہنچا ہے تو وہ ایک ہی بیٹی بھاگ کر اپنے بات کی محبت اس کا اسپکبال کرنے نکلتی ہے اور باپ وہیں پر چلا ہوتا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا اور جب بیٹی کو پتا چلتا ہے کہ میرے باپ نے یہ منت مانی ہے تو میرے عزیزوں وہ اپنے باپ سے ہر کس نراز رکھی ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے کہ جو کچھ تو نے قدام قدام کے حضور میں مانا ہے اسے ضرور پورا کر لیکن مجھے اتنی محلت دے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل میں جاؤ پہاڑ پر جاؤ اور وہاں پر جا کر اپنے دوار منت کا ماتن کر میرے عزیزوں بیٹے بیگوان سے سننے اور بیٹیاں بھی یہ کیسی بیٹی ہے جو باپ کی اس منت کو جو خدا و خدا کے حضور میں باپ پر رکھی ہے اس کو پالنے کے لیے اسے اونر کرنے کے لیے اپنی جان تک دینے سے دریت نہیں کرنی میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بیٹیاں تو دور کی بات آج تو ہم نے مسیحی معاشرے میں ایسے بیٹے بھی نہیں ملتے جو اپنے خدا کے لیے وہ بار جو خدا و خدا کی حضور میں ٹھیلائی جاتی ہے وہ اس کا پالن یہاں تک کریں پھر اس کے ساتھ ہم ایک اور مثال قرآن اہل نامہ میں اسی کتاب میں دیکھتے ہیں سمسون اور سیب سیلائی دنائلہ سب اس سے بات کرتے ہیں یہ تو بیٹی کی بات تھی اس کی خدا پرستی کی بات تھی لیکن یہاں پر ہمیں ایک بیٹا نظر آتا ہے جو بھدپن سے ہی پیدا ہوتے ہی پیدا ہونے سے پیشتے ہیں اس کیلئے پیدا ہی جاتا ہے کہ نہ تو اس کے اس طرح پھرے گا یہ خدا کا نظیر ہوگا زبردست سرمہ اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تم غیر قوم کی اور کو کی طرف مائل نہ ہونا لیکن وہ بیٹا وہی کام کرتا ہے جس سے اس کو اس کا گھرانا اس کا باپ اس کا خدا اس کے رحمان اس کے لابر اسے منع کرتے ہیں جب وہ منع نہیں ہوتا جب بار بار بائلن قدس میں لکھا ہے جو بار بار تم بھی پا کر گردت کشی کرتا ہے وہ ناغہان بربار کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا اس کی کوئی ریمنی نہیں ہوگی اس کے لئے فرقل بہترکی میم نہیں وہ خدا کا نظیر جو گدے کے ایک سوکے ہوئے جبڑے سے ایک ہزار فلسکیوں کو مار دیتا ہے جو زنزیروں کو دھاکوں کی طرح پوڑ دا آتا ہے جو شیر کم میں ہاتھ دا آتا اور اس کو پھاڑ دیتا ہے کاغذ کی طرح گھر ٹکڑے کر دیتا ہے وحید خدا کا نظیر جب خدا کی راہ سے ہٹ جاتا ہے گیر قوم کی عورتوں کی طرف مائد ہوتا ہے اس کے بال کارٹی جاتے ہیں اور اسے رسیوں کے ساتھ بات کر تماشے کے لئے لے جائے جاتا ہے خدا کا نظیر تماشا بن کر آئے جاتا ہے ہم جب خدا کی راہ سے ہٹتے ہیں تو ہم دنیا کے لئے تماشا بن جاتے ہیں آج میرے بیٹے اور میرے بیٹے آخری بات کے ساتھ اس پیوشن کو اینڈ کرنا چاہوں گا ان باتوں سے ہوشار نہیں جانا آپ کو بتانے کیوں سوشل میڈیا کا دور ہے سب بڑے اچھے بڑے پیانے نظر آ رہے ہیں بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں پاسٹرز اینڈ سبان کی بڑے پیانے نظر آ رہے ہیں ہم میں نام نہیں گوں گا برنا پھر سب کہیں گے کہ جی ان کو پیارہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے سب سے بڑا ہتھیار جو ہمارے بھی اسمال ہوتا ہے کیاں اگر کچھ پیاری بڑکی دے ہی اور اس کو صحیحیت کہیں ان کو پرسل لگتی ہی نہیں بس اتنا کہنے کی دیر ہے ہم اپنا کھر با بہن بھائی مابا عزیز رشدہ اپنا مذہب اپنا کلام بائی و مقدس یہاں تک اپنے خدا کو بھی گو جاتے کیوں کیونکہ میں تو پرسل لگتی ہی نہیں میرے تو بار بڑے پیارے ہیں میرا تو رنگ بڑا گونہ ہے میں تو بڑی فوٹو جائے رکھوں میرے تو فالورز ہی بہت ہیں میں تو ایک سٹیٹس لگاؤں تو ایک دن میں لڑکیاں تو لڑکیاں یہاں پر لڑکے بڑکے آگمی بہت اس بات کہتے ہیں میں فوٹو بل ہوں ایک بھینکے میں آپ دیکھیں کتنے لائکس آ جاتے ہیں کتنے لیوز آ جاتے ہیں ایک ہزار آ جاتے ہیں اس بات پر لڑکے بہت خوش ہوتے ہیں آن بھی بہت خوش ہوتے ہیں پاپلر کی کا دور ہے لیکن خدا کے باس پر ابلیس کے اس فریم سے باہر آئیں کہ تم تو مسیح لگتی ہی نہیں مجھے ویسے آج تک کسی نے کہا نہیں کہ تم مسیح لگتی مجھے تو کہے تو میں تو اس کو موکہ اڑھوں گا میں کیوں مسیح نہیں لگتا ہوں خلام کے کلام میں اوروں سے سویے کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فکر کروں سوائے خدا من یسو مسیح کی سریر کے حالالویہ ہمارے کی فکر اس بات میں نہیں کہ ہم کرسل لگتے ہیں یا نہیں ہمارے بات سنے ہی ہے یا نہیں ہمارا رنگ دورا ہے یا نہیں ہمارا قد اچھا ہے یا نہیں محکم صورت ہے یا نہیں یادہ کے کہ ہمارا فکر ایک ہی بات میں ہے ایک ہی چیز میں ہے وہ ہے خدا من یسو مسیح کی سریر جس کے باعث ہم ہمیشہ کی زندگی کے بارث ہیں دوسری بات اگر میری شکل باجتی ہے میرا رنگ بورا نہیں اگر میں اتنا خوبصورت نہیں اولیس کا جو سب سے بڑا ہمیشہ کیا ہے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو بوستا ہوں چھوٹے ہوتے ہوئے ہمیں بہت سے ایسے بچوں کے ساتھ دیت کرنا پڑتا ہے وہ بچے جو اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں میں کیوں ایسا ہوں جب کھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کا وہ گلاہ وہ شکوا کہ میں ایسا کیوں ہوں میں دوسرے لڑکوں جیسا میں دوسری لڑکوں جیسی کی صورت کیوں نہیں میری شکل کیوں ایسی نہیں ان کی ناراض کیوں کا گلاہ اپنے آپ سے نکل کر جب توری سمجھ آتی ہے وہ اپنے ماں باپ کی طرف جاتا ہے کہ کیونکہ میں ان کے گھر میں فیضہ ہوئی ہوں میرے باپ اور ماں یہ ہیں میں اس لیے ان کے جیسی ہوں شہدان بڑی باری تھی سے پہلے وہ آپ کو آپ کے خلاف پھر اپنے ماں باپ کے خلاف آپ کو پس آتا ہے سکول جاتے ہیں کالج آتے ہیں وہاں پر لڑکیاں جب پیارے پیارے کپڑے پہن کے ہاتھ میں مہنگا موبائل کھوں داش اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میرے پاس بھی ایسی گانی مجھے چھوڑنے کے لیے آتی میرے پاس بھی ایسے کپڑے ہوتے میرے پاس بھی ایسا نیجب ہوتا یہی لڑکوں کے لیے بھی ہے پہلے وہ بچہ اپنے آپ سے نفرت کرتا پھر اپنے ماں باپ سے نفرت کرتا اور پھر جب وہ ایمان کی پہچان کی حد تک پہن جاتا ہے تو پھر وہ قدام خدا سے گلا اور شکا کرتا ہے کہ دو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ لڑکا وہ لڑکی وہ انسان وہ نہ صرف اپنے آپ سے بجزن ہوتا ہے نہ صرف اپنے والدین سے بجزن ہوتا ہے بلکہ اپنے ماں باپ سے بھی بجزن ہو جاتا ہے اپنے خدا سے بھی بجزن ہو جاتا ہے اور اس بات کی نفرت اس صورت پر نکلتی ہے کہ وہ پھر غیر قوموں میں جا کر اسیس کا سہارا کیونکہ کہ میں کسی طریقے مقبول ہو جاؤں مجھے فیور ملے مجھے پاپولیرکی ملے کیسے نہ پاپولر ہو سکتا ہوں کیسے میں مشہور ہو سکتا ہوں کیسے میں پیمس ہو سکتا ہوں کیسے مجھے مقبولیت مل سکتی ہے آج کے دن میری خداون سے ہوا ہے کہ خداون خدا اس سیکشن کے وسیلہ سے آج کے اس موضوع کے وسیلہ سے ہم سب کی زندگیوں میں اپنا گہرا کام کریں میرے بیٹے اور بیٹیوں نوجوانوں خداون کے خانمی جا کر اپنے گھر میں اپنی کلیسیاں میں اپنے لوگوں میں اپنے خاندان میں بچوں کو اکٹھا کریں نوجوانوں کو اکٹھا کریں سب سے پہلی ان کو بات بتائیں ان کو سکھائیں کہ تمہارا حسن تمہاری خوبصورتی تمہاری سخصیت کی خوبصورتی تمہارے خداون میں ہے وہ تمہارا جلاب تمہارا نور تمہاری خوبصورتی ہے وہ تمہاری طاقت ہے وہ تمہاری دولت ہے میری خداون سے دعا ہے کہ آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے ہم یہ اہم موضوع مسیحی نوجوان اور غیر قوام میں شادی ہم اس کے مطلق سیکھ سکیں اور اس کو صرف اپنے تک ہی نہ رکھیں بلکہ دنسوں تک ہی لے کر جائیں قرآن ہم سب کو بڑی ملکت بخشیں آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں